مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیڑا ہے اب لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو آپ کو جلن کیوں ہو رہے ہیں ہم ساتھ ہیں سب کے ناکیلے ہیں یہاں پر ہے بھیل کے آغوش میں تنہائی ہماری قابل تعریف ہیں آپ قابل قدر ہیں ایک بار میں پھر اس کمیٹی کی طرف سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ مشاعرہ کا مزہ اٹھائیں گے اور ایک یادگار شام ایک یادگار مشاعرہ لے کر کہ آپ نے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے آئیے حضرات میں بتاتا چلوں گی ہیلو دوستو ابھی ہم پچھرک کی امید پیلیس میں ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا پیلیس ہے اور آج کی ڈیٹ میں مطلب امید پیلیس کا نام آتے ہی نا لوگ جھوم لے جاتے ہیں اتنا بڑا پیلیس ہے اور اسی میں یہاں پہ ایک مسائرہ کا آئیوزن کیا گیا ہے ایک سام سرسید کے نام جیہاں دوستو یہ کافی بھائیو مسائرہ کا آئیوزن پیس یونیٹی اینڈ پیس فاؤنڈیسن کے طرف سے کیا گیا ہے جو کہ یہاں پہ ہم آئے تو مجھے پتا چلا کہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہے تو میں وہاں پہ جاؤں گا اور وہاں کا جو بھی لوکیشن وہ بھی دکھاؤں گا اور یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا کومنٹس کرنے نہ پھلئے گا جیوتے حال ان دنوں ایسی ہے کہ ہمیں اس طرح پہ شیئر کہنے پڑ رہے ہیں کہ دس مہینے ہو چکے ہیں بند ہے ہم پر مطن دعوتوں میں کھا رہے ہیں بیٹیاں اہلے سکھن کھا کے دنیاں کیا دکھائیں شاہری کے باگ پن سوک کے تعلق کا پتھا ہو گئے ہیں گل مطن نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو بیا کیا ہو گیا سبزیاں ہندو ہوئی بکرا مسلمہ ہو گیا کہ نہ تیلا ہے نہ میلا ہے یہ ہندوستان سکھا ہے نہیں سمجھی کہی یہ بات تو نقصان سکھا ہے نہ تیلا ہے نہ میلا ہے یہ ہندوستان سکھا ہے نہیں سمجھی کہی یہ بات تو نقصان سکھا ہے جو اس میں مل گئی نگیاں وہ دکھلائی نہیں مہاشادل بنانے میں مگر احسان سب کا ہے کتنی حسین آج کی یہ رات ہو گئی میں چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ آ گئی میں چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ آ گئی تم تیسی بہان ملاقات ہو گئی تم تیسی بہان ملاقات ہو گئی تم تیسی بہان ملاقات ہو گئی اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں دیکھیں ہی پڑھئے ہماری آن لے لے گی ہماری شان لے لے گی ہماری آن لے لے گی ہماری شان لے لے گی ملی ہے ہم کو تم سے جو ہر ایک پہچان لے لے گی بھولا کر سب گلے شکوے چلے آؤ سنم ورنا بھولا کر سب گلے شکوے چلے آؤ سنم ورنا تمہاری بے رکھی ایک دن ہماری جان لے دشمن ہی بنی بیٹھی ہے اچھائی ہماری دشمن ہی بنی بیٹھی ہے اچھائی ہماری تم جان نہیں پاؤگے کٹھنائی ہماری دشمن ہی بنی بیٹھی ہے اچھائی ہماری تم جان نہیں پاؤگے کٹھنائی ہماری کس دور پہ انصاف کی زنجیر ہلائیں کس دور پہ انصاف کی زنجیر ہلائیں ہوتی ہی نہیں ہے کہیں سنوائی ہماری ہم ساتھ ہیں سب کے ناکے لے ہیں یہاں پر ہم ساتھ ہیں سب کے ناکے لے ہیں یہاں پر ہے پھیل کے آگوش میں تنہائی ہماری ہم ساتھ ہیں سب کے ناکے لے ہیں یہاں پر ہے پھیل کے آگوش میں تنہائی ہماری دن بھٹتا ہے ان قبر نما شہری گھروں میں دن بھٹتا ہے ان قبر نما شہری گھروں میں گاؤں میں بڑی رہ گئی انہائی ہماری دن بھٹتا ہے ان قبر نما شہری گھروں میں گاؤں میں بڑی رہ گئی انہائی ہماری ہے ساتھ شی کا شی کا ہرے گھا کبھی تک ہے ساتھ شی کا ہرے گھا کبھی تک ہوتا تھا بھجن آپ کا شہری گھروں میں بھٹتا ہے ہے ساتھ شی کا شی کا ہرے گھا کبھی تک ہوتا تھا بھجن آپ کا شہری ہماری ہے پرندوں کو شجر اچھا لگا ہے شجر اچھا لگا ہے بہت دن بعد گھر اچھا لگا ہے تیری قربت کی خواہش تو نہیں تھی تیرا ملنا مگر اچھا لگا ہے تیری قربت کی خواہش تو نہیں تھی تیرا ملنا مگر اچھا لگا ہے گلے میں ہے تیری باغوں کا گھیرہ یہ بائی کا سفر اچھا لگا ہے очно؟ گلے میں ہے تیری باغوں کا گھیرہ یہ بائی کا سفر اچھا لگا ہے کوئی کیا کیا تجربات پیان کرنا ہے بابا وہاں بڑی ہیں اوز کی طرح جھل ملایا کر اوز کی طرح جھل ملایا کر گیلے بانوں کو مت سکھایا کر اوز کی طرح جھل ملایا کر گیلے بانوں کو مت سکھایا کر حسن تیرا ہے دل دکھانے سے جانے جان روز دل دکھایا کر آنکھ پھر وقت پر نہیں کھلتی آنکھ پھر وقت پر نہیں کھلتی اپنی باہوں میں مت سلایا کر آہ 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 اس گدی میں بھی آیا جایا کر بہت شکریہ چنشی راو شماعت کر لے کے دردوں سے تھے رشتہ ہمارا دردوں سے تھے رشتہ ہمارا دردوں سے تھے رشتہ ہمارا زمین ان کی تھی اور سایا کوئی تو پاؤں کی زنجیر بنتا کوئی تو پاؤں کی زنجیر بنتا کوئی تو روکتا رستا کھڑے ہیں موٹھیوں میں ریت لے کر کھڑے ہیں موٹھیوں میں ریت لے کر ہوا کرتا تھے دریا ہمارا اچانک مر گیا کردار کوئی اچانک مر گیا کردار کوئی موٹھی ادھورا لے گیا جسا ہمارا تعلق جھوٹ کی بنیاد پر تھا تعلق جھوٹ کی بنیاد پر تھا مگر وہ عشق تھا سچا کھڑے ہیں شاہدیں شاہدیں شاہد کھٹا کر اپنے بالوں پر گیا گیا کھٹا کر اپنے بالوں پر گیا گیا وہ یادوں کا مسافر گیا گیا مجھے اب تم بری لگنے لگی ہو میرے اندر کا شائر مر گیا کیا مجھے اب تم بری لگنے لگی ہو میرے اندر کا شائر مر گیا کیا میں اب آئینا کم کی دیکھتا ہوں میرے اندر کا شائر مر گیا کیا بہت شکریہ اور آکیر مچن شیر اور سنا کرتی اچھا ہاں یہ بہت کام کی حضر ہے بہت سارے لوگوں میں ملتے کام دیکھتا ہے باگ بناو باگ بناتی اچھی لگتی ہو باگ بناو باگ بناتی اچھی لگتی ہو باگ باگ بناو باگ بناتی اچھی لگتی ہو باگ باگ بناتی اچھی لگتی ہو تم سمجھاو تم سمجھاتی اچھی لگتی ہو باگ 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 اور شیر تمات کریں کہ کیا بات ہے؟ اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی مجھے حقیقت میں اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی مجھے حقیقت میں جتنی بیڑے خواب میں آتی اچھی لگتی ہو باگ باگ اور اتنا ہسی ہو کر بھی آپ پھر کون نہ اترائے اتنا ہسی ہو کر بھی آپ پھر کون نہ اترائے تم اترا ہو تم اترا تھی اچھی لگتی ہو بہت شیر عظیم باگ آپ سبھی کو میرا نمسکار میرا آدھا مجھ سے اچھی لگتی کوئی بات نہیں نائے سے لے کر بائیں تک اور آگے سے لے کر پیچھے تک ہر امر برگ ہر دھرم ہر جا کے وشیش کے لوگ یہاں پر بیٹھیں یقین جانیاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹا بھارت یہاں پر بیٹھ کر مشاہرہ سنگا ایک جناب وہاں سے کہہ رہے ہیں ہو سکے تو آپ پائی کو بیچ ملا لیجی ہو سکے تو آپ اٹھ گئے میرے سامنے آتا بہت محبت سے سن رہے ہیں اب آپ کی بہادری کا پتہ لگے کہ اتنی بھیڑ میں کیسے اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے یادار میں نظر ہے آپ کو دیکھیں گے اب اس وقت سب ادھوں تب دیکھیں گے سب یہ ایسے بن جائیں جیسے میرے بارے میں کہاں ہی بھی گیا یہ ہے کماد آسوں کو پوچھنے آچن نکالو میں یہ کہنے کی جردت نہیں کرتی کہ سیوان میرا شہر ہے پر ایک دہم ضرور پال سکتے ہوں کہ آپ سب ہی ملے آسوں کو پوچھنے آچن نکالو من سے میرے خوف کا جنگل نکالو یا مجھے رہنے دو میرے حال میں ہی یا میرے ہر مسالے کا ہن نکالو اور اظر صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں بتا رہے تھے کہ انہیں کیا اچھا لگتا ہے تو میترا اور تو میترا کے اچھی لگتے ہو میں یہی سے شروع ہوتے ہوں اور کہتے ہوں کہ مجھ کو جھینے ندیا اچھی لگتی ہیں مجھ کو جھینے ندیا اچھی لگتی ہیں اس کو میری اچھی لگتی ہیں کچھ لوگ اور جو پیچھے بیٹے ہیں ان کی بیدار چاہتے ہیں مجھ کو جھینے ندیا اچھی لگتی ہیں اس کو میری اچھی لگتی ہیں اس خاطر بھی ہر دم خوش میں لگتی ہوں اس کو میری خوشیں اچھی لگتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں خاص طور پر آپ کا شکریہ ڈاکٹر جی کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ڈاکٹر امجد جی ڈاکٹر شان آواز جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لگت بہت شکریہ ایک مہینے تک بہت شکریہ میں نے کہا ڈاکٹر سے بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ اگر بہت شکریہ جب سانتے ہیں آپ اس سے دو گنے اچھے لوگ اور اس سے پیارا سنتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ موتا منا تو جھی لیا ایک پل کسی کے ساتھ آگے نہ جانے کیا ہو میری زندگی کے ساتھ تم سے یہ ملاقات میری آخری زندگی اب مر بھی گئی تو مروں گی اس خوشی کے ساتھ دل سے سوہاں یاد کا سایا نہیں گیا کہ چاہے ہیپنسی میتھنا پیار دے رہے آخری تک تو نہاتی نہیں کر دے واہ کیا سوپے میں آپ فسے بیٹھیں گے میں نے فسے کیا بیٹھیں گے کہ آپ اوپر ترکے اسی طرح سے خٹ کیے گئے اور بھائی صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کبھی بیچ بیچ پہ پلک بھی چھپک لیا بھی کبھی کبھی آگے کھلی کی کھلی رہی جاتی ہے میرا آپ راکرہ مجد صاحب کو پریشان کریں گے میں چاہتا ہوں بیچ بیچ پہ پلک بھی چھپکتے رہی دل سے سہانی یاد کا سایا نہیں گیا کیوں رابتہ کسی سے نبھایا نہیں گیا دیا دیا اپنے قسم تھی آپ کی بس اس لئے دیا اپنے قسم تھی آپ کی بس اس لئے آنکھوں سے ایک آنسو بھی بہایا نہیں گیا آنکھوں سے ایک آنسو بھی آنکھوں سے بہایا نہیں گیا موٹی تمہارے ہاتھ میں آ کر فسل گیا آ سیبان جلدی لوگ بدل جاتے ہیں مجھے نہیں بہت سکتے ہیں سکتے ہیں دیکھیں موٹی بہت دی موٹی تمہار مارے ہاتھ میں آ کر پھسل گیا تم سوچتے ہو پاؤں کا کانتا نکل گیا تم سوچتے ہو پاؤں کا کانتا نکل گیا ایسا ہما کا دل تھا عذیت بھی سہ گئے ایسا ہما کا دل تھا عذیت بھی سہ گئے یہ پیار سل میں ہمیں یوں بھی نکل گیا پیار سل میں ہمیں یوں بھی نکل گیا مجھے لگتا ہے یہ گزل کا ماحول بنیا ہے میں یہ گزل سیدھے سیدھے آپ تک پہنچاتی ہوں اور یہ نئی گزل ہے دیکھتے ہو اسے کتنی محبت ملتی ہیں تو دیش اور دنیا میں جب یہ گزل جائے گی تو مجھے یار مرے گا کہ سیوان کا پیار مجھے ملتا یہاں ہوسلا ملتا تھا اس کو پڑھنے کے لئے میں بڑھتی ہوں ایک طرفہ محبت کے نام یہ گزل ہے یہ پڑھوڑا جانتا ہوں کہتے ہیں اکبال رہنے کا ہوسلا بہتا ہے اس کے پہلے خدا ہر ایک کو تھوڑی نہ اس کابل بناتا ہے دارد یہاں سے آئی ہے اگر وہاں سے بھی آئے گی تو پرکرتی ملت بین جائے کیا بات ہے خدا ہر ایک کو تھوڑی نہ اس کابل بناتا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کو وہ زندہ دل بناتا ہے ہم اپنے دل کی دھڑکن انگلیوں پر گل نہیں پاتے ہم اپنے دل کی دھڑکن انگلیوں پر گل نہیں پاتے وہ اپنے انگلیوں سے پیٹ پر جب دل بناتا ہے کیا بات ہے بھائی 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 ہم ہم ارے بھائی ایسی دات بھی دیتے ہیں بھائی مجلگ پک کے بیہاری ہو ایک بھیاری سوڑے بھائی 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 پرے آم جی نہیں نہیں ایک ناری سوڑے بھائی وہ اب کیا دیکھتا ہوگا وہ اب کیا سوچتا ہوگا وہ یا تو سو رہا ہوگا وہ یا تو جاگتا ہوگا ہمارے شہر میں گرنے لگا ہے زور کا پانی ہمارے شہر میں گرنے لگا ہے زور کا پانی وہاں بارش ہوئی ہوگی تو کیا وہ بھیگتا ہوگا ہمارے شہر میں گرنے لگا ہے ہمارے شہر میں گرنے لگا ہے وہ بھیگتا ہوگا آگے 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 وہ سن کو دیکھتے ہیں کہ تک ہیگھ رہے ہیں شہر میں گرنے لگا ہے ایک بار ان کی نہیں تالیا ملاوگا شہر میں گرنے لگا ہے شہر میں گرنے لگا ہے شہر میں گرنے لگا ہے ہر اور ایسے دھونڈتی ہوں کی میں اس کو ہر جگہ ہر اور ایسے دھونڈتی ہوں کی کوئی پاگل ہی ہوگا جو کسی کو دھونڈتا ہوگا کوئی پاگل ہی ہوگا جو کسی کو دھونڈتا ہوگا اور کسی کی تصویر بلے مند میں تم مجھے بتانا میں سوتے جاگتے تصویر اس کی دیکھ لیتی ہوں میں سوتے جاگتے تصویر اس کی دیکھ لیتی میں سوتے جاگتے تصویر اس کی دیکھ لیتی ہوں وہ کیا بھولے سے بھی تصویر میری دیکھتا ہوگا تصویر میری دیکھتا ہوگا مجھے کونپیڈنس ہے کہ میں اتنی اچھی ہوں کہ میری تصویر کو ہر کوئی دیکھتا ہے ایک شیرہ پڑھتی اس میں اُججانے ہی اُججانے ہون لکھے قسمت میں پر سچ ہے اجانے ہی اجانے ہالی کے دسمت میں پر سچ ہے کبھی نہ تو کبھی سب کو اندھیرا گھیرتا ہوگا کبھی نہ تو کبھی سب کو اندھیرا گھیرتا ہوگا پریشانی میں مجھ کو ڈالتی ہے بات یہ اثر پریشانی میں مجھ کو ڈالتی ہے بات یہ اثر واقعا شکریہ 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 وہاں وہ یا تو جا کے خواہ ہوگا ایک بڑھ تانی ہو جاتا ہے بہت شکریہ میں بہت مبارک بات دینا چاہتا تھا راکٹر سکراز ساتھ اور راکٹر جت صحابی دینا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت میں فیل سجائی اور آپ لوگوں نے یہاں رشی اللہ شکریہ کو مزید خوبصورت بنایا میں آپ کا بھی شکریہ آتا کرتا اور اس میں فیل کا بکار ہماری دو شکریہ جناب زیا اور مرمان برک صاحب اور ننفی صاحب یہاں تشیر رکھتے ہیں میں وہ کی اسمہ کو بھی سلامتے ہیں اور جنابی صدر شاید یادی قد مندر کو بالی صاحب سے جامل چند نہیں انشاءالہ یہ سب سے پہلے اندت صاحب کی فرمائشہ ستم کے جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہیں بیٹھے جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہیں بیٹھے جہاں مقام ہمارا تھا ہم وہیں بیٹھے جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہیں بیٹھے جہاں مقام ہمارا تھا ہم وہیں بیٹھے ہم میرے شہر کے آنے پہ اٹھنا پڑتا ہے نیازہ اگلی سپوں میں کبھی نہیں بیٹھے جہاں مقام ہمیں بیٹھے جہاں مقام ہم دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رکھتی جات کرنا جہاں مقام ہم دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رکھتی ہے کبھی دنیا کے میلے میں مجھے گھوڑے نہیں تھی جواب بیٹھے نے بڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے اگر ایک ماں ہے جو مجھ کو بڑھا ہونے نہیں جواب بیٹھے نے بڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے اگر ایک ماں ہے جو مجھ کو بڑھا ہونے نہیں اور کرتا ہوں کہ گھوتے گھوتے تھک گیا ہوں جس کو گھوتے گھوتے تھک گیا ہوں جس کو چل بسوں اور اپنے رب سے جامل ہوں دھوتے دھوتے تھک گیا ہوں جس کو چل بسوں اور اپنے رب سے جامل ہوں زندگی کا آخری ارمان ہے موت چبائے اسے زندہ میں زندگی کا آخری ارمان ہے موت چبائے اسے زندہ میں اب اس نگاہ سے آتے پیام نہیں لیتا دعائیں دیتا ہوں لیکن سلام نہیں لیتا ہمارا تر کے تعلق ہوا ہے جس دن سے میں ایک سانس میں دونوں کے نام نہیں لیتا ہمارا تر کے تعلق ہوا ہے جس دن سے میں ایک سانس میں دونوں کے نام نہیں لیتا تیری خطہ نہیں جو تو غصے میں آگیا تیری خطہ نہیں جو تو غصہ میں آگیا ویسے قضم تھا تیرے لہچے میں آگیا سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا تیرا قروع تو میرے کاسر میں آگیا تمہاری سوچ کے سانچے میں کھل نہیں سکتا سبان کٹ لو لہچہ بسند نہیں سکتا تمہاری موم کا قتلا سمجھ رہے ہو کیا تمہاری لو سے یہ دوہا پھکڑ نہیں سکتا تمہاری لو سے یہ دوہا پھکڑ نہیں سکتا منظر دھوپانی صاحب مہترون بھائیں خصوصی نفیش صاحب برد صاحب دیگر میں مانان سیوان کے اچھے سچے سامنے ایک بار بتا دینا چاہتی ہوں دکٹر انجس صاحب اور دکٹر شہنواز صاحب نے ایک تاریخ پرکم کر دیا آپ کے سیوان میں ایک بار زور دار تاجیاں اسے لیے ضرور بچائیں یہ بہت ہی شخصیت کے نام اسے مشاہلے کو منصوب کیا مجھے معلوم ہے مجھے احساس ہے کہ آپ تھوڑا تھک سے گئے ہیں لیکن میں احساس منزلوں کے آپ ابھی تک بیٹھے ہیں منظر بھائی کو بھی سنیں گے اور مجھے بھی اپنی محبتوں سے اور دعاوں سے نبازیں گے سیدھے سیدھے میں شیر پڑھتی ہوں جہاں جہاں تک میری آباس پہنچ رہی ہے آپ سب جو میرے لئے قابل احترام جائب کو بھی شریک کر دیوں اور شیر پیش کر دیوں مٹھا جائے گا دیکھئے گا پڑھا پڑھا تمہارے ستم پر جو پرانا ہم کو آستا ہے سیبان والی تالیاں مجھے پھر لے جائے مجھے پھر لے جائے تمہارے ستم پر مسکرانا ہم کو آتا ہے تمہارے ہر ستم پر مذکرانا ہم کو آتا ہے لگاؤ آگ پانی میں بچانا ہوں لگاؤ آگ پانی میں بچانا ہوں کو آتا ہے بچانا چاہتے ہو تو بچانا چاہتے ہو تو بچانا ہوں بچانا چاہتے ہو تو بچانا چاہتے ہو تو بچانا ہوں ہوا بن کر محبت کے چرابوں کو جلانا ہم کو آتا ہے محبت کے چرابوں کو جلانا ہم کو آتا ہے تمہارے ہر ستم پر مذکرانا ہم کو آتا ہے بہت اگریہ بہت مہتے ہیں چاہتے ہو اور پیش کرتی ہوں شبایا کسی نے دکھیا با تمہارا چہرا چرابوں میں کون رکھتا ہے وہ کیا کہنے ہوں تمہارا چہرہ چرابوں میں کون رکھتا ہے تمہارا چہرا چرابوں میں کون لکھتا ہے میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون لکھتا ہے آگوں میں کون رکھتا ہے تمہارا چہرہ چراؤں میں کون رکھتا ہے ایک شیر پڑھتیوں ڈاکٹر رمجز صاحب اور ڈاکٹر شاہد عواز صاحب کی طرف سے اور عراقین کی طرف سے ایک شیر پڑھنا چاہتیوں خدا خدا کے ذات پہ ہم کو یقین ہے برنا خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے برنا خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ دیئے چلا کے ہواوں میں کون رکھتا ہے دیئے چلا کے ہواوں میں کون رکھتا ہے ایک شیر بنا چاہتی ہوں سیوان کے اچھے سچے لوگ اور شبین آدیر کا یہ شیر یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں یہ ایسی فکر پرندوں میں کون رکھتا ہے یہ ایسی فکر پرندوں میں کون رکھتا ہے تمہارا چہرہ چرابوں میں کون رکھتا ہے چار مصرے اور بچوں میرے بچوں میں پیش کرتی ہوں کوئی دامیل میری بہنیں ان کی توجہ چاہتی ہوں میرے پسندید آئے چار مصرے دائیس کی بھی توجہ اور آپ کی توجہ سنیں ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے ان کی حصت کو اجرتے نہیں دیکھا ہم نے ان کی حصت کو اجرتے نہیں دیکھا ہم نے وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر ان کے پچوں کو بگرتے نہیں دیکھا ہم نے ان کے پچوں کو بگرتے نہیں دیکھا ہم نے بہت شکریہ میں شہر بھائی کہہ رہے گی ابھی کہ ہم کتنی راتوں کے جاگے ہیں یہ سارے شہر میں سمجھ کی ہوں میں ہی اکیلے نہیں یقین جانی میں تو پوری ایک مہینے سے مسلسل سفر میں ہوں صرف دو دن مجھے گھر میں رہنے کو ملے ہے یہ آپ لوگ کی محبتوں کی طاقت ہے جو میں آج مائی پر آپ کے پیچھ میں ہوں یہ آپ کو بھائی کے چانس نے ابھی ہم سے کہہ رہتے ہیں کہ بڑی منت ہے آپ کی میں کتنی طویل طویل سفر بھی تیک کر لیتی ہوں اور آپ کے بیچ میں شہر بھی پڑھ دیتی ہوں تو ذرا سا ایسا ہی حقہ مجھے دے دی جیل چاکہ مجھے جو بجھے اندرہ مون جو بڑے شیئر بندے کا وہ آپ کے دیت بند سکتے اور آپ کی محبتیں میں اپنے نامنے سمیٹ کر دے جا سکتوں ایک غزر میں دنوں پڑھ رہی ہوں پچھلے دنوں مسکت چار یا انکتوبر کا ایک موشائرہ اور میری یہ غزر بڑی وائرل سی ہو رہی ہے میرے لئے رکھ میں ڈاستان سکتوں میں چاہتے ہیں کہ لوگ وزر کے شیئر سناؤں اور مدلہ پوری دنیا کا منظر اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ میں سیوان میں پڑھ رہی ہوں تو سیوان کے لوگوں کی اچھی سچی داد مجھے چاہیے وہ صدایں چاہیے جو اس مدلے میں مجھے ملتی ہیں اور ملنے چاہیے آپ سے پوری دنیا کا منظر اپنے ذہن میں رکھیں ڈائیس سے بھی توجہ چاہتی ہوں اور غزر کا مدلہ پچھل میرے چاہیے دیتے لئے بھائی آپ بیٹھ چاہیے بیٹھ چاہیے بھائی آپ کو زیادہ دیں چیز ایک بات مجھے اجازت دیں چیز کوئی بات نہیں آپ شریک ہیں میں ہمت کرنے کے ساتھ آدھی شاہد کہ نہ دوستوں کے سوڑے داز کا بات کا میں اسے نامیل کر رہے ہوں نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے سنے سیبان نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے فنا کے نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے نہ ہم رہیں گے نہ دوستوں کے شیر سمات کریں مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے مجھے مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے سکون سے تم بھی نہ چیز سکوگے اگر میرے دل میں غم رہیں گے بہت مہربانی مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے سکون سے تم بھی نہ چیز سکوگے اگر میرے دل میں غم رہیں گے نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے شیر سنیں کہ ابھی تمہارا ابھی تمہارا ہے کون بالا ابھی تو سب جانتے دیں گے تم پر ابھی تمہارا ہے کون بالا ابھی تو سب جان دیں گے تم پر مصیبتوں میں پکارنے نہ تمہارا ہم رہیں گے بہت بہت شکریہ تکھیں ہمارے دائیس کے لوگ ہماری خمدہ قبضائی ساتھ آئی کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ سے بھی امید کرتی ہوں کہ اگر لگ رہا ہے کہ شکریہ نہ دیں اس وقت آپ کو شیر سنا رہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بار اپنی تانیوں سے مجھے یہ اجازت پر بتائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی تمہارا ہے مولوانا ابھی تو سب جان دیں گے تم پر مصیبتوں میں پکارنے نہ تمہارے نزدی تو ہم رہیں گے نہ دولوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں سے ستم رہیں گے اور شیر سنے کہ مصیبتوں سے لڑے گا جو بھی مصیبتوں سے لڑے گا جو بھی اسی کو رازائے کی خوشی بھی مصیبتوں سے لڑے گا جو بھی اسی کو رازائے کی خوشی بھی ہمیں نے پسی کی خواب اچھانی پرندیوں پر بے ہم رہیں گے بہت شکریہ مصیبتوں سے مصیبتوں سے لڑے گا جو بھی اسی کو رازائے کی خوشی بھی ہمیں نے بستی کی خواب اچھانی بلندیوں پر بھی ہم رہیں گے نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں تو پھر زمانے میں سب سے موچے ہمارے اپنے علم رہیں گے بہت شکریہ خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے علم رہیں گے نہ دور صورتوں کے اور غزر کا مکتاب اور خاص بیش کرتی ہوں میری بہنے ہوئی تھی میری توجہ اور آپ کی خاص توجہ کہ ہے سیرت فاطمہ نظر میں ہے سیرت فاطمہ نظر میں سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر ہے سیرت فاطمہ نظر میں سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر مفا کی راہوں میں ہم شبینہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے کلم نہیں ہے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے اور پڑھنا ہے کی نہیں تم سمجھتے جو نہیں تم جہاں ہو میں بڑھوں کی جو جب ہے باتچیت نہیں کیونکہ مشاہریتی اور غزر کے درمیان باتچیت نہیں کی جاتی اس کے لئے میتہ کافی ہے ہم شاید ہم تو اسے کو غزر پریش کرتے ہیں وہ غزر سے داد لیتے ہیں تم جہاں ہو میں وہیں ہوں تم سمجھتے جو نہیں تو تم سمجھتے کیوں نہیں تم جہاں ہو میں نہیں ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں تم جہاں ہو میں بہنی ہو تم سمجھتے کیوں نہیں میں اکیلے کچھ نہیں ہوں تم سمجھتے کیوں مہمکم مہمکم میں اکیلے کچھ نہیں ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں تم جہاں ہو میں وہی ہوں ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے رہتے ہوئے ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے رہتے ہوئے تم ملک ہو میں سمیم ہوں تم سمجھتے کیوں تم فلک ہو میں زمین ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں تم جہاں ہو میں وہی ہوں ساتھ ہو دونوں تو رشتوں کا مزا کچھ اور ہے ساتھ ہو دونوں تو رشتوں کا مزا کچھ اور ہے تم کہیں ہو میں کہیں ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں تم کہیں ہو میں کہیں ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں شیئر سمجھتے کیوں کیوں بھٹک کتے پھر نہیں ہوں مجھ کو پانے کے لیے کیوں بھٹک کتے پھر نہیں ہوں مجھ کو پانے کے لیے بھٹک کتے پھر نہیں ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں بھٹک کتے پھر نہیں ہوں بھٹک کتے پھر نہیں ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں یہ نور ہے ایمان کا یہ جو مجھ پر نور ہے یہ نور ہے ایمان کا میں کہاں اتنی ہسی ہوں تم سمجھتے کیوں میں کہاں اتنی ہسی ہوں مجھے معلوم ہے آپ کسر کھا کر بیٹھے ہیں سارے خاندانی یہی بیٹھیں اور مجھے وہ بغیر غزل پڑے ہوئے آپ بیٹھتے لیے اور ہائی رہے ہیں بہت زور دارتانی آپ اپنے یہ بجائیں باتا ہی آج ممارا باگ سے جب صحیح ہیں آپ نے بہت شامدار دیکھئے ڈاک صاحب نے ایک غزل کے لئے اور مجھے حکم دیا ہے اجازت ہے ڈاکٹر عمدس صاحب نے جو حکم دیا ہے میری بھی پسند گیتا غزل ہے اس کے بعد میں اس غزل کے شیر میں ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ ملازہ چلیں پیش کرتی ہوں چار کس نے میری بہنے بیٹھی ہیں بہت سیت ہوا ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پڑھوں کی بات ڈاک صاحب کا ہوں اجازت ہے آپ سب سے بہت سلام بہت سلام میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہے جی جی مر جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہے جی جی مر جاؤں گی آپ پر قدر کی تحمد بھی نہیں آئے گی آپ پر قدر کی تحمد بھی نہیں آئے گی یہ غزر پڑھتی ہوں میں سمجھتی ہوں پیغام کے طور پر ایک تو ایہ غزر ہے میری یہ مجھے جاکٹرامچس صاحب کا حق ہوئے تو میں چند شیر اس غزر کے پڑھتی ہوں آپ سب سے چاہتے ہیں جی جا جستو نے ضرورت ہے کہ مجھے یہ اقضاء ضرور پڑھنی چاہیے آپ کے شئر میں میں پر قدر کی ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوں میں دعا کرے یہ پہ ہوا تھا ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوں میں دعا کرے گی ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوں میں دعا کریں گے یہ تیر ہوا تھا ملے کے بچھڑے مگر تمہیں سے بتا کریں گے یہ تیر ہوا تھا ملے کے بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے یہ تیر ہوا تھا ہمیشہ آپ کو نسکتیوں یہ شئر کہیں رہو تم کہیں رہے ہم مگر محبت رہے جتا ایم کہیں رہو تم کہیں رہے ہم مگر مہاں پر رہے جتا ایم یہ خطا ہے تو عمر بھر میں خطا کریں گے یہ تیر ہوا تھا ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوں میں دعا کریں گے یہ تیر ہوا تھا ایک شروع پڑتی ہوں کہ جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے یہ شرط کیسی جہاں مقدر بہت شکریہ جہاں مقدر ملائے گا وہاں ملیں گے یہ شرط کیسی جہاں ملے تھے وہی ہمیشہ ملا کریں گے یہ تیر ہوا جہاں ملے تھے بہت شکریہ وہاں ملیں گے وہاں ملیں گے یہ تیر ہوا تھا ہم اشرب میں مجھے معلوم ہے جھگی ہے بلکہ دنوں میں علفت نہیں بہت شکریہ وہاں مجھے بتا تھا اس سے کہ میں نے ڈاک صاحب کے خضل کو بھی مکمل نہیں کیا مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ سب کا بان جو ہے وہ بردہ بھی نہیں بہت شکریہ خاموش لگو ہے جو کے آئے پر کے دنوں میں علفت نہیں نہیں ہے ابھی کا قلب ہے گفتگو میں ابھی محبت نہیں نہیں ہے خاموش لگو ہے تم صورتیں رہے ہیisz این پر تیدو ابھی تین چھ گناہی رہیں غزل تو جنبی اور وہ کرنا ہے تو اس لیے جو ہے اب یہ غزل تو چکی ہے آپ کی امانت بچ چکی ہے تو اس غزل پر تو آپ ہی کو شریک اوڑنا ہے نہیں بہتے چکر چھوڑیے اس کو تو آپ ہی کو سننا اچھے سے تو تعلیہ بجائیے سم لوگ نا جانے کتنے غزل سنگل اس کو گاگا کی مشہور ہو گئے پرلے امیر سے لکھے اور آپ سب کے مباہد میں یہ غزل ضرور ہوگی زراسہ مجھے حمد دے دیں تاکہ میں حمد کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں خموش لب ہے جنگی ہے پل کے دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے ابھی نہ آئے گی نہیں ابھی نہ ہم کو سکوں ملے گا ابھی نہ آئے گی نہیں تو تم کو ابھی نہ ہم کو سکوں ملے گا ابھی تو دھر کے دھا دل سے یادہ ابھی یہ چاہت نہیں نہیں ہے بہا ہموں کے لگوں نے بہا ہمار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں خدا میں خوشبوں نہیں نہیں ہے گلوں میں رنگت نہیں نہیں ہے بہا ہمار کا آج پہلا دن ہے جو خاندانی بلکہ دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے بہت خاندانی بلکیں اور خ distinctive شیر کے ذرا سا خدرت نے کیا درازا بچھے والی زیادہ کچھ ہو رہی ہے ذرا سا خدرت نے کیا نوازا کہ آنکھے بیٹھے ہو پہلی سفوں میں ذرا سا خدرت نے کیا نوازا کہ آنکھے بیٹھے ہو پہلی سفوں میں ابھی سے اڑنے نگر ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں جو کی ہیں پل کے دلوں میں ملفت نہیں نہیں ہے جاتے جاتے خزر کا مختار آپ کی زہمت دے تمام کہ ابھی میں کیسے ابھی میں کیسے کہوں شبینہ بابا نبھائیں گے وہ ہمیشہ ابھی میں کیسے کہوں شبینہ بابا نبھائیں گے وہ ہمیشہ کہ میرے دل کی زمین میں ان کی ابھی حکومت نہیں